نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا یا امیر المومنین میری مدد فرمائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر فرمایا کس کے خلاف تمہاری مدد کروں اس آدمی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اپنی نگاہوں کا نشانہ بناتے ہوئے کہا اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر جا کر بیٹھ گئے دونوں نے بہمی مباحثہ کیا پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ امیر المؤمنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہے حضرت عمر نے پوچھا اے ابو الحسن کیا بات ہے آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے کیا آپ کو اس واقعے سے ناغباری ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کو کس بات پر ناغباری ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے مجھ کو میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے پکارا اور کہا اے ابو الحسن اٹھو آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ اے علی اٹھو اپنے مخالف فریق کے برابر بیٹھ جاؤ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور خوشی کے آثار نمائی ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے بوسا دینے لگے میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالی نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی ترائف و نوادر من عیون التراث موسیقی موسیقی